رحمہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی کرتا ہوں میں اس وقت ابھی موجود ہوں وقتہ اور مقرمہ میں اور حرم شریف کے بلکل پاس ہوں اور تمام بیور سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں خانہ کعبہ کی زیارتیں بھی کرائیں گے انشاءاللہ حرم اللہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کے حق میں دعائیں بھی کریں گے اور کل رات ہم نے عمرہ کر لیا تھا تو آج ہم جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارتیں بھی کریں گے کل اتنا رشتہ رشت کی وجہ سے آپ دیکھنا پچھلے سال ہمیں تھے دوہزار اٹھارہ میں ٹھیک ہے آپ کو اور پہلے کو کتنا بھرک ہے اور کیا چینجنگ آئیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے خانہ کعبہ کیا مگر ہم توٹل کور کریں گے انشاءاللہ حرم اللہ اور اس کے بعد آپ کو توٹل جو بھی چیزیں پیچھے ہاتھ کو جارے ہیں نا یہ خانہ کعبہ تھوڑا سا آگے چل کے انشاءاللہ حرم اللہ شروع ہو جاتا ہے وہ تمام ویور سے گزارش ہے لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں جن کے لئے دعا کرنی ہے انہوں نے بھی کومنٹس کرنے ہیں باقی انشاءاللہ چلتے ہیں آپ کو ٹائم ویس نہیں کریں گے باقی لائک کومنٹ اور فالو کرتے جائیں انشاءاللہ باقی مزید معلومات خانہ کعبہ میں چل کے انشاءاللہ آپ کو دیں گے لوگ آنا تقریباً میرے خیال سے دس کلومیٹر ایریہ جو ہے نا دس کلومیٹر ایریہ سے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چاروں سیڈوں سے آپ یہ نہ سوچیں یار ایک سیڈ سے آ رہے ہوں گے ابھی رشت بگر آگے زیادہ ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے تمام ویور سے گزارش ہے تو ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہیں انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو بتائیں گے اور جتنے پہ ہمارے ویور ہیں فالور ہیں تو باقی جس نے بھی کومنٹس میں آپ لکھ دیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کریں گے اور اللہ پاک آپ کی جو بھی دل میں خواہش ہیں مراد دیں اللہ پاک وہ پوری کریں تو باقی انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اور ساری تفصیل دیں گے آپ ویڈیو پوری دیکھ کریں اچھا یہ تقریباً ادھر سے ہیریہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ حرم شریف کا اور پہنچ کے آپ کو ساری تفصیل دیتے ہیں اور خانہ کعبہ سے پہلے جب آپ نے دیکھنا ہے نا تو جو آپ کے دل میں دعا ہو وہ کہتے ہیں آپ پڑھیں اللہ پاک قبول کرے گا خانہ کعبہ دیکھنے سے پہلے جب دکھاؤں اسی ٹیم آپ نے پڑھنی ہے دعایں تو انشاءاللہ اللہ باقی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے باقی ابھی چل دیں انشاءاللہ نادر بھئی اور عمران بھئی آگے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے ہیں آپ کیمرہ شلا رہا ہے اچھا رات عمران بھی کیا ہوا ہے آپ ویور کو بتائیں گے یہاں رات پر ہم نے تواف کیا پھر صفہ مروہ کی پھر اس کے بعد جو نا سر گھنج کر دیا تھا تو پھر ہوتل میں آئیں رک گئیں سب مسلمانوں کے لئے اپنے جھپنے دیکھنے والے جو نا دیکھنے والے بھی ہیں وہ بھی سب مسلمانوں کے لئے دعا کی اور نا کے سہولیات دے کے بہت زبردست سہولیات ہیں آسانی ہیں ہر جگہ پر سیدھوں کی جگہ پر یہ ہے ٹھیک ہے نیس کے علاوہ آپ اندر بھی جائیں تو اچھے خاصے کوشش کریں کہ خانہ کعبے کے نیچے جو گرونڈ ہے ادھر آپ تواف کر رہے تو بہتر ہوگا اوپر آپ جائیں گے تو وہ تواف آپ کو بہت لمبا پڑ جائے گا تو رات کیا ہوا ہے؟ رات کے یہ ہوا ہے کہ پہوں پر بہت سخت درد پیر اصل میں جو رات ہم تواف اگرہ کرنے آئے تھے نا اور صفا مروہ بھی کی ہے پچھلے سال تو تقریباً میرے خیال سے پچھلے سال کو اور اس سال کو فرق ہے پچھلے سال میں ایک منزل بنی ہوتی ہے آپ تین پتہ نہیں چار منزلیں بنی ہوئی ہے اس سال تو وہ دیکھتے ہیں چار منزلیں آپ دیکھیں جتنی انچائی ہوتی ہے نا اتنا سفر دور ہوتا ہے اور صفا مروہ کا میں آپ کو بتا دوں تقریباً جو چھت کے اوپر ہے نا ایک کلومیٹر ایک سائیڈ لگا ہے سات چکر لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سات چکر کے سات بجن آپ کو بتاتا ہوں سات چکر اور بھی لگ جاتے ہیں ایک سائیڈ بے آئے نا سات چکر لگائیں دوسری سائیڈ بے پھر جائیں پھر سات چکر وہ پورے ہوتے ہیں چودہ چکر لگ کے آپ کے پورے ہوتے ہیں سات چکر ٹھیک ہے اور دیکھیں نا اس میں ایک مثال کے طور پر بیلڈنگ تک آپ جاتے ہیں تو ادھر تک پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر سے پھر ادھر آنا ہے تو پھر آپ کا چکر پورا ہوگا تو اس وجہ سے میں آپ کو بول لوں باقی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ بھی پہنچنے والے حرم شریف میں تو سب بھئیوں سے روکویسٹ ہے اور کومنٹس وغیرہ کریں انشاءاللہ اللہ لائک وغیرہ بھی اور باقی انشاءاللہ اللہ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں بھی پہنچنے والے اور پہنچ کے آپ کو انشاءاللہ اللہ سارا کچھ بتاتے ہیں تو اچھے ایک چیز اور بھی ہے تو ادھر جو خانہ کعبہ کے پاس پاس بیلڈنگیں ہیں اور جتنی بھی امارتیں ہیں سب سے مہنگی ہیں تو پاکستان سے لے کے ہیں یا سائٹ پہ جو ہے نا میرے خیال سے ہر چیز سستی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے رات کو کٹنگ کروانے کے ادھر بیسر پہ لے رہے تھے تھوڑا سا آگے جا کے دسر پہ لے رہے تھے جو نئے نئے بندے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں باقی انشاءاللہ اللہ آگے پہنچ کے آپ کو بتائیں گے اور باقی جو بھی بزرگ ہیں بہنیں ہیں بھائیں ہیں مائیں ہیں اور جن کے بیٹے ہیں اور باقی میں بھی دعا کروں گا اللہ پاک ان کو خوش رکھے سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو بھی زیارت نصیب اتا فرمائے ٹھیک ہے اور یہ حرم کہہ رہیہ بہت بڑا ہے اور شروع ہو جاتا ہے لوگ جو ہے نا ادھر دھیرے جمائی رکھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کا انتظار کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ اللہ آگے دیکھتے ہیں اور آگے پہنچ کے انشاءاللہ اللہ آپ کو بتائیں گے اور بیلڈنگیں ہی مارتیں بہت بڑی اور ادھر کے ٹائم میں نے بتایا روم لینے آئے ہیں دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار چھ ہزار پہ لے رہے تھے سائیڈ پہ جائے نا تھوڑا سا دور ہو گئے لیکن گھومنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جا کے کرایہ کم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی انشاءاللہ اللہ ابھی پہنچنے والے ہیں اور ویڈیو آپ پوری دیکھتے ہیں لائک شیئر اور کومنٹس کرتے ہیں باقی ابھی سامنے انشاءاللہ اللہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور ادھر رات کے ٹائم رمضان میں رش ہو جاتے ہیں کیونکہ جس نے روزے رکھے ہوتے ہیں آج ابھی دن کے ٹائم رش کم ہے اور باقی ابھی دیکھتے ہیں ادھر اندر جا کے کتنا رش ہے خانہ کعبہ میں اور باقی وہ بھی تفصیل آپ کو دیتے ہیں اچھا ابھی پہنچنے والے ہیں حرم شریف میں تو پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اللہ دعا کریں خیر خوشی سے ہم اندر پہنچیں اور رات تو نہیں جانے دیا گیا تواف ہم نہیں کر سکے اور عمرہ وغیرہ ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور باقی کوشش کریں گے آج تواف وغیرہ بھی کریں اچھا سوری ویور رات جو ہے نا ہم نے تواف کر لیا تھا بھوسا نہیں کیا تھا خانہ کعبہ کا تو کوشش کریں گے رش میں اگر پہنچ گئے اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ آج بھوسا کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا انشاءاللہ پھر آپ کو معلومات سٹیپ بے سٹیپ بہ آپ کو دیتے رہیں گے اور مدینہ شریف میں بھی انشاءاللہ لائف سلائیں گے آج بھی انشاءاللہ چلائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمين اللہ سلاللہ سیدنا وعلان المحمد وعلان المحمد وعلان المحمدfulness INTERLAH ہاں عمران بھائی آنکھیں کھل رہی ہے جہاں دوب بہت تیز ہے اور لوگوں کو یہ نظاریں بتائیں کہ لوگوں کے دل خوش ہو جو کمنٹس کریں دعا میں اور اللہ پاک سے چاہے اللہ پاک کے در میں ہم آئے ہیں انشاءاللہ اس کے اس میں کوئی کمی نہیں ہے جو ہو جائے وہ آپ کو انشاءاللہ دیکھ آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور کمنٹس لازمی کریں کہ کس طرح جگہ ہے ماشاءاللہ تو خمہ حال ہے کہ آپ یا آپ یہ دیکھنے جو چیز آپ کو دعا میں کریں کہ یہ اللہ پاک آپ کی دعا کبول و منظور کریں آمین آمین اب اس سائیڈ پہ تو آنے والے لوگوں کا رش ہے اور دوسری سائیڈ سے ہم جا رہے ہیں اور اس سائیڈ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہم اندر جانے کی تو باقی تمام بھیوں سے گزارش ہے اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور انشاءاللہ اپنی دعائیں وغیرہ آپ خانہ قابض دیکھ کے اسی ٹیپ مانگنی ہے آپ نے اور اللہ پاک میری دعا دل سے اللہ پاک ہر مسلمان کو خانہ قابض مکہ اور مدینہ کی زیارتیں فرمائے اور دکھائے اللہ پاک انشاءاللہ ان قریب جلد سے جلد میری دعا ہے کیونکہ غریب امیر لوگ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے میری دعا ہے اللہ پاک تمام آنے والوں کو انشاءاللہ زیارتیں فرمائے اور باقی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں آگے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ایک بات ہے اور بھی ہے احرام والے جو لوگ ہیں احرام جنہوں نے باندھ لیا ہے تو وہ جا رہے ہیں ہم نے عمرہ وغیرہ کر لیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا رات اتنا رشت تھا کیونکہ جدہ سے ہم آئے ہیں اور ملتان ائرپورٹ سے ہی ہم نے جو احرام وغیرہ باندھ لیا تھے تو آپ کو پتا ہے عمرہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا تھا جس سے ہم پہنچنا تھا جتنی دیر تک آپ عمرہ باندھی رکھو گے اتنی دیر تک آپ عمرہ کر کے پھر اتار ہوگے ٹھیک ہے تو پھر رات کو رشت تھا تو ہم نے ابھی کہا چلو بوسہ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ میں چلتے ہیں اور ہم اوپر سے انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ بھی دکھاتے ہیں اور باقی انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں اور نیچے سے نہیں جانے دے رہے ہیں اور نیچے سے دوبارہ احرام آج یا صبح انشاءاللہ باندھ کے ہیں گے پھر جائیں گے اور وہ کریں گے آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں باقی تمام ویور سے گزارش ہے لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں تاکہ انشاءاللہ اللہ آپ کو جلدی بھلا ہے ادھر مکہ اور مدینہ میں اور یہ اب اوپر جو ہے نا یہ ایسی وغیرہ لگایا ہوئے ہیں اور تھنڈک تھنڈک دینے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہوا وغیرہ چل لی ہوگی اس کے اندر اور پنکے چل لے ہیں اور نیچے سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوئے جس سے جو ہے نا تھنڈی ہوا ہاجیوں کو لگ سکے اور باقی انشاءاللہ اللہ بھی پہنچتے ہیں اور آپ کو سارا کچھ بتائیں گے اور اس سال بہت تبدیلیاں گئے پچھلے چار سال بعد آ رہے ہیں نا چار سال بعد میں اب انہوں نے تبدیلیاں وغیرہ بہت زیادہ کار لی ہیں اور حرم شریف کو بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہے اور باقی انشاءاللہ مسجد کے اندر داخل ہونے والے ہیں سامنے مسجد ہے یہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ والی سائیڈ پہ بھی انشاءاللہ جاتے ہیں امارتیں وغیرہ آپ دیکھ لیں اور اس سال تبدیلیاں وغیرہ بہت ہیں امارتیں مزید بھی بڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں دن بہ دن مزید ترقی ہو رہی ہے ادھر اور امام اتنی آرہی ہے نا لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں پوری دنیا سے لوگ آرہے ہیں ادھر پوری دنیا اور کہنات سے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام لوگ آرہے ہیں ادھر سے چلے جاتے ہیں نا آگے بھی کھڑے ہیں نا ادھر سے شاید ادھر سے بھی ہو اچھا ادھر سے دیکھ لیتے ہیں ادھر احرام والے چھوڑتے ہیں اچھا چلو دیکھتے ہیں احرام وگرہ باندھ کے پھر آتے ہیں انشاءاللہ کوشش یہی ہے اور ابھی اوپر والی سائٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور دوبارہ احرام وگرہ باندھ کے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور تمام بھئیوں سے ستائیسوہ روزہ جو گا ادھر عمرہ کے لیے انشاءاللہ مدینہ سے واپس آئیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے مزدیک سے بلکل آپ کو خانہ کعبہ کی تدار انشاءاللہ کرو گے ابھی تو اوپر سے میرے خواہر کے ساتھ ہمیں چھوڑ رہے ہیں اوپر آپ کو دار کروا رہے ہیں اوپر ترقیوں بھی بہت کیا انہوں نے باقی آگے دیکھتے ہیں آپ کو سارا کچھ بتائیں گے اس گیٹ سے ہم داخل ہو رہے ہیں لیکن میرے خیال سے اوپر والی سائیڈ ہے یہ اور ہم اوپر ہی جائیں گے اوپر جو تین چار منزلی ہے میرے خیال سے چار منزلی اور ادھر سے ٹھنڈک وغیرہ اے سی وغیرہ جو انا شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت محول ہلا ہم لیفٹ پہ اوپر ہو رہے ہیں باقی انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو بتائیں گے لیفٹیں مگر ادھر لگی ہوئے ہیں کیونکہ حاجی لوگ تانگ نہ ہو تو اس میں جسے انہوں نے یہ سسٹم سارا کیا ہوئے باقی انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو سارا کچھ بتائیں گے اور تفصیل پوری دیں گے انشاءاللہ دعا کریں باقی انشاءاللہ ابھی دوسری لیفٹ پہ چڑھ رہے ہیں اور چڑھ کے انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل دیں گے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنے ہیں انشاءاللہ دعا کریں اللہ پاک ہر مسلمان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے باقی دعا وغیرہ ضرور مانگنے جب کھانا کا بار کو دکھاؤنا ہے انشاءاللہ ہم نے بھی دعا کرنی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعا کے دوران ہم نے خموش ہو جانا ہے باقی خود بھی دعا کریں انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے آپ کی جو بھی چیز ضرورت ہو اللہ پاک وہ پوری کرے دیکھ سکتے ہیں مسجد میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ میرے خیال سے دوسری منزل ہے اور دوسری منزل سے ہم جائیں گے کھانا کا بولی سائیڈ پہ اچھا اس سائیڈ پہ مرد ہیں اور اس سائیڈ پہ عورت ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں کے ایک سسٹرم بنا ہوا ماشاءاللہ سے اور یہ پہلی میرے خیال سے پہلی منزل ہے ایک تو نیچے ہوتی ہے نا جو خانہ کعبہ سے اوپر والی پہلی منزل دوسری ہو یا پہلی وہی ہے اوپر تین منزلیں یا دو یا تین اور بھی ہیں میرے خیال سے باقی لوگ ادھر تواب وغیرہ کر رہے ہیں رات ہم نے جو کیا تھا احرام کے ساتھ وہ بولتے ہیں آ کے کرو تو جانے دیں گے احرام نہیں ہوگا تو نہیں جانے دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سکون سے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے اور باقی انشاءاللہ بھی ہم پہنچنے والے آپ کو بتاتے ہیں سبحاناللہ اچھا یہ نیچے والا ایریہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ جو رات میں نے رشدے کہنا وہ زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کچھے کروڑوں کی تدات میں اوپر ہر جگہ پہ چار پانچ منزلیں ہیں فل تھی آپ دیکھیں پوری دنیا اور کھنات سے لوگ جتنے بھی مسلمان دے سارے آئے ہوتے ہیں انشاءاللہ بھی پہنچنے والے ہیں اور سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور باقی سامنے جو ہے نا خانہ کعبہ کعبہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور میں نے دعا کرنی ہے جنہوں نے مجھے بولا تھا ان کے لیے تو باقی آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اور باقی انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ دکھاتے ہیں اور دعا ہوئے آپ نے ضرور کرنی ہے اور کل میں نے سجدے وغیرہ جو نفل ہیں شکرانے کے وہ ادا کیے تھے اور اس کے بعد ہم نے تواف کیا تھے تواف کے بعد صفہ مروہ صفہ مروہ کے بعد پھر شکرانے کے نفل ادا کیے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے تواف یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جائیں گے انشاءاللہ دوسری سائیڈ آپ کو وہ چیک کریں گے خانہ کعبہ باقی درود شریف ضرور پڑھیں اور درود شریف کے بعد انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے عمرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو غریب ہیں دعا کروں گا اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے وہ آکے حج عمرہ ضرور کریں اور باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو تمام بھئیوں سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھتے رہیں اور خانہ کعبہ دکھا کے میں خموش ہو جاؤں گا خموش اس وجہ سے ہو جاؤں گا دعا کروں گا اور باقی آپ نے اپنے حق میں دعا کرنی ہے ٹھیک ہے اور اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور باقی انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ دکھاتے ہیں بس ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اب بھی انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ دکھاتے ہیں سامنے سے راستہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سبحان اللہ سارے بندے کر رہے ہیں تو ہم نے تو تواف اگرہ کر لیا تھا تو انشاءاللہ خانہ کعبہ نیچے جانے کی اجازت تو ان بندوں کے جنہوں نے احرام باندھا ہوا ٹھیک ہے تو ہم احرام کے ساتھ نہیں آئے تھے سوٹ کے ساتھ رات احرام باندھا تھا رات کو ہم نے عمرہ کر لیا تھا صفحہ مروع بھی کی ہے اور باقی جو ہماری کوشش ہے آپ دوبارہ جسٹر ہم آئیں گے نا احرام کے ساتھ آئیں گے نیچے خانہ کعبہ احرام سے آپ کو پوری معلومات دیں گے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید بھی معلومات آپ کو ملتی رہیں مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں اور ان مکہ کی زیارتیں اور مدینہ کی زیارتیں اور جتنے بھی ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے باقی ویڈیو آپ دیکھتے رہیں کیا پتہ آپ کے پیارے بھی آئے ہوں اور ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جو مکہ اور مدینہ میں آئے ہیں انشاءاللہ باقی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو ہر چیز کے حوالے سے آپ کو سمجھاتے جائیں گے ماشاءاللہ یہ تو نیچے زیادہ رش ہے بھئی اوپر کچھ بھی نہیں ہے یہ رش رات کو اتنا رشتہ عمران بھئی عمران بھئی رات کتنا رشتہ بہت رشتہ رات کو ابھی تو پھر بھی ابھی رشت کم ہے رات بھی اتنا رشتہ ہے کہ ہم ہوں آخری منزل پر دیں جگہ نہیں اتنی رشتہ ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے ہم علیت ہوگئے ہمیں دونے دونے سفر مر پھر تینوں ادھر ملیں ایک دوسرے کو دے گا نہیں دیس کلومیٹر آپ نے سفر کر لیا تھا ہم اتنا دیر ڈھونڈتے رہے ہیں یہ بھی بتاؤ سابر بھئی نادر بھئی در انتظار کرتے کرتے ہیں میں نے ادھر پانچ چکر لگائے سفر مر ہوئے گی پھر اس کے بعد سابر بھئی یہ ہے رسنے روالے کدر غائب ہوگی تھی تو اتنا رشتہ مطلب یہ ہے کہ رشتہ زیادہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو بہتر ہوتا ہے وہ آسانی ہوتی ہے بندے کو کیونکہ پھر بندے پریشان ہو جاتے ہیں ایک تو نئی جگہ نیا ملک اور نیا وہ سارے نظام نیا ہوتے ہیں بندے ذرا ساں ڈر جاتے ہیں کیا ابھی دوست ساتھی علیت ہو گئے کیا ہو گیا کچھ بات نہیں ہوتی پھر مل جاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور باقی نادر استاذ آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ اس کا کہ ان اس کو کتنی خوشی ہے یہاں پر آنے پر اس کو کتنی خوشی ہے اور حقیقت مانے کہ وہ لوگوں کے لئے سپیشل دعا کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک یہاں کا دیدار لازمی کرائیں نادر کیا سکتے ہیں الحمدلہ بہت بہت خوشی ہے خوبی بندہ ہے انشاءاللہ ہم دعا کرنے کے لئے وہ دعا ہی کریں گا انشاءاللہ باقی دعاوں میں یہاں اجازت دیں انشاءاللہ آپ کے لئے نئی ویڈیو احرام کے ساتھ اور خانہ کعبہ کے نیچے انشاءاللہ آئے گی